بھارت دیش کے واسیوں وائرس پھیل رہا ہے اس کا کسی ریلیجن سے کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی یہ مدد کر سکوں کہ آپ خود یہ فیصلہ لے آپ خود یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ جو لوگ نفرت پھیل آ رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا وائرس صرف مسلمان پھیل آ رہے ہیں اسلام کی وجہ سے پھیل رہا ہے تو آپ ان کو جواب دے سکے کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ نہیں ہے میں آپ لوگ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ نفرت پھیلانے والوں لوگوں کو آپ وارننگ دے آپ ان لوگوں کو وارننگ دے کہ ہمارے درمیان تمام دیشواسیوں کے درمیان محبت میں درار دالنے نہیں دیں گے تمام دیشواسیوں کے درمیان جو پیس ہے اس کو توڑنے نہیں دیں گے تمام دیشواسیوں کے درمیان جو یونٹی ہے اس کو بکھرنے نہیں دیں گے میں اس سلسلے میں آپ کو خود فیصلہ لینے میں مدد کرنا چاہتا ہوں اس لئے سب سے پہلے میں آپ کو فیک نیوز کے بارے میں بتاؤں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں کچھ لوگ کچھ مسلمان دل پر ٹھیک رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں کچھ لوگ کھانے کے برطنوں کو چاٹ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ویڈیوز کے جو ہے کہیں پہ بندی پر یہ دکھایا جارہا ہے کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی تھوک لگا کر پھلوں کو ساپ کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مسلمان کھانے پینے کی چیزوں پر پھوک مار رہے ہیں یہ سب فیک ویڈیوز ہیں آپ ان ویڈیوز کو گوگل پر تلاش کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ویڈیوز کرونا وائرس کے ٹائم کے نہیں ہیں یہ ویڈیوز بہت پرانے ہیں صرف نہورت پھیلانے والے اور زہر اگلنے والے لوگ ان ویڈیوز کو ابھی وائرل کر رہے ہیں تاکہ ان کا فائدہ حاصل ہو تاکہ ان کا مقصد یہی ہے اپنا فائدہ حاصل کرنا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں جب حکومت کو معلوم تھا کہ یہ کرونا وائرس بھارت میں نہیں پھیل رہا بلکہ بھارت میں جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کی وجہ سے پھیل رہا تو حکومت نے باہر کے فارن کنٹریز کے لوگوں کو ویزا کیوں دیا جو اپنے دیش کے لوگ تھے وہ لوگ اپنے کنٹری واپس آ رہے تو ٹھیک ہے ان کی ائرپورٹ پر چیکنگ کیوں نہیں کی انہیں کیوں کورنٹائن سنٹرز نہیں لے کر گیا کیوں ان کا علاج برابر نہیں کیا گیا کیوں حکومت نے یہاں لاپروائی کی اس کو سمجھئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کرونا وائرس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو مسلمان نہیں پھیل آ رہے ہیں کیوں حکومت نے لاؤگ ڈاؤن کے دوران جتنے پریکوشنز لیے ہیں جتنے پریکوشنز سٹیپس اٹھائے ہیں اتنے لاؤگ ڈاؤن سے پہلے کیوں انانونسمنٹ نہیں کیا کیوں حکومت نے پبلک گیڈننگ پر بین کیوں نہیں لگایا کیوں حکومت نے جہاں بھی پروگرام ہونے والے تھے وہ پروگرام کو کینسل کرنے کا آرڈر کیوں نہیں دیا حکومت چاہتی تو کر سکتی تھے چلیے غلطی ہو گئی لاک ڈاؤن کا اعلان ہو گیا تب حکومت کو معلوم تھا نا کہاں کا لوگ پھسے ہوئے کس کس مذہبی مقامت پر پھسے ہوئے ہیں جیسے ہی تبلیغی جماعت کی نیوز آئی کہ یہ تبلیغی جماعت کے اتنے لوگ دو ہزار لوگ تین ہزار لوگ لاک ڈاؤن کا الہ انہوں نے کے باوجود بھی مزید میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بس شروع ہو گئے نفرت کی آوازیں شروع ہو گیا زہر اگلنا مسلمانوں کے خلاف اور میرے ریسپیکٹر نون مسلم برادرز اور زیسٹرز کو کنفیوز کر دیا گیا بیچارے کنفیوز نہیں ہوئے سوالات پوچھنا شروع کی انہوں نے مسلمانوں سے تو جو ہے ایسے موقع پر جو ہے ایسے موقع پر کو جو ہے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں نفرت پھلانے والے لوگ آپ غلط ماں سمجھئے یہی حقیقت سچویشن کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے لاک ڈاؤن سے پہلے بھی لوگ مذہبی مقامات پر تھے پبلک گیادانی میں تھے وہ لوگ اپنے مقامات پر واپس آ گئے لیکن جیسے ہی تبلیغی جماعت کے مرکز کا ایشیو سامنے آیا تو جو جو لوگ لاک ڈاؤن سے پہلے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تھے تبلیغی جماعت والے وہ یہ بتا دیا گیا کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی ویرس پھیلا تو تبلیغی جماعت والے جیسا لاک ڈاؤن سے پہلے واپس ہوئے تھے دوسرے مذہبی مقامات کے لوگ بھی واپس ہوئے تھے کیا ان لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلا ویرس میں بلیم نہیں کر رہا دوسرے لوگوں پر عملے نہیں اٹھا رہا لیکن سوچنے سمجھنے کیلئے آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں سمجھیں آپ اس بات کو لاک ڈاؤن کیا تبلیغی جماعت کا جو ایشیو آیا ہے سامنے نظام الدین مرکت کا جو ایشیو آیا ہے سامنے اس ایشیو سے پہلے اپنے بھارت دیش میں جو ہے کرونا وائرس نہیں پھیلا تھا گیا پھیل گیا تھا نا اسی لئے تو لاک ڈاؤن ہوا نا پھیل گیا تھا نا اسی لئے تو جو ہے جگہ جگہ کرنٹائن سنٹر سائم کیے گئے نا لوگ مر رہے تھے نا اس کرونا وائرس سے دنیا میں ہزاروں لوگ دنیا میں ہزاروں لوگ مر گئے لاکھوں لوگ ایفیکٹیڈ ہیں تو کیا اس بھی یای کیا اس بھارت اس بدین میں نفرت پھیلانے لگ اسے مسلمان سے جوڑے ہیں اسلام سے جوڑے ہیں تو پھر ہمارے بھارت دیش میں کیوں ایسا ہو رہا ہے سوچے نا بیماری ہے ایک جیسی ہے بیماری تو ایک جیسی ایفیکٹیڈ ایک جیسا رزلٹ ہر جگہ رہنا چاہیے بھارت دیش میں الگ دوسرے دنیا کے دوسرے کنٹریز میں ایسا کیسا ہو سکتا ہے اس پر سوچیے نا لاپ ڈاؤن کے بعد بہت ساری خلاف فردی کیا صرف تبلیغی جماعت نے خلاف فردیا کی ہیں دیکھئے آپ جب غور کریں گے آپ سمجھیں گے نیوز کو اپنے ذہن میں لے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لاپ ڈاؤن کے دو دن کے بعد مدیہ پردش کی نئی گورنمنٹ بنی کیا وہاں لوگ جو جمع ہوئے تھے جب بعد میں اپنے گھروں کو آپس گئے تو وہ گیادرنگ سے کرونا وائرس نہیں پھیلا یہ ہی نہیں یو پی کے چیف منسٹر آدیت نیاد جی ایودیا گئے تھے وہاں پہ پوجہ کی ہے پوجہ سے ہم کو کوئی اطراز نہیں ہے کوئی اوبجیکشن نہیں ہے ہم کو آپ لوگوں کی پوجہ پر لیکن لاک ڈاؤن ہے گیادرنگ کرنا منع ہے اس کے باوجود بھی لاک ڈاؤن کے خلاف فردی تو کیا وہ گیادرنگ سے کرونا وائرس نہیں پھیلا پھر تبلیغی جامع کی گیادرنگ سے کرونا وائرس پھیلا وہ بھی دیکھئے لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر گھما تھے بیچارے مجبور تھے غریب تھے بھوک پیاس سے تڑپ رہے تھے اپنے گھروں کو جانے کے لیے ان کو بس نہیں مل رہی تھی کوئی سوار ہی نہیں مل رہی تھی اس کا انتظار میں تھے کیا وائیسی پبلک جب اپنے گھروں پر اپنے اپنے اسٹیٹ میں گئی تو کیا اس سے جو ہے کرونا وائرس نہیں پھیلا کیا اس سے کرونا وائرس کے پوزیٹی کیسے نہیں آئے کیا بھارت دیش کے جتنے بھی کرنٹائن سنٹرز ہیں اور ہسپیٹلز ہیں وہاں پہ صرف تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کا ہی علاج ہو رہا کے کرونا وائرس کا نہیں ہے نا ایسا جب سوچیں گے جب آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلیں گے ایسا تو نہیں ہے بھئی تو سوچیں نا جب آپ سوچیں گے تو ایک تھوڑا نظر اپنے محلے پر بھی دوڑائیے گا وہاں کی مسجدگوں بھی دیکھے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ لاکڈاؤن پر پورا اپنا پورا عمل مسجدیں کر رہی ہیں مسجدیں میں ازان ہو رہی ہیں صرف ایک دو لوگ دو تھی لوگ وہاں پر نماز پڑھے وہ بھی دور دور کھڑے رہے کر پڑھے ہیں جب آپ دیکھیں گے کہ آپ جس طرح سے ضرورت کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کا مسلمان بھائی بھی اسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکل رہا ہے جب آپ کے اپنے محلے کے مسلمان اپنے سیٹی کے اپنے گھر کے بازوں کے مسلمان پر نتہ دور آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ارے جو میں میڈیا پر دیکھ رہا ہوں جو میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں یا جو الیکٹرونک میڈیا مدد دکھا رہے ہیں حقیقت ویسی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم سب مل کر رہ رہے ہیں میں بھی لوگوں کی مدد کر رہا ہوں میرے مسلمان بھائی بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں میرے مندیر میرے گردوارے بھی بند ہیں تو مزید بھی بند ہیں میں بھی ضرورت کیلئے گھر سے باہر نکل رہا ہوں تو مسلمان بھی ضرورت کیلئے گھر سے باہر نکل رہا ہے آپ یہ غور کیجئے اور ایک غور کیجئے آپ بات کو اب تک کہ آپ کی جو عمر ہوئی اس میں یہ غور کیجئے یہ سوال کیجئے کہ اب تک یہ عمر میں آپ نے یا کسی مسلمان نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو فور ہی آپ کے سامنے آپ کی زندگی کا ویڈیو آ جائے گا جس میں یہ ظاہر ہوگا 5% لوگوں کو چھوڑ دیجئے یہ آپ کی زندگی میں یہ ویڈیو ظاہر ہو جائے گا کہ 95% انڈین ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے کبھی نقصان نہیں پہنچائے بلکہ ہمیشہ ساتھ میں رہے یہ آپ کو ظاہر ہو جائے گا جب آس پاس میں ایسے چیزوں پر آپ دیکھیں گے سوچیں گے سمجھیں گے تو سوشل میڈیا میں میڈیا کے ذریعے جو بات آپ کی ذہن میں داری جاری ہے اس کو آپ آسانی سے شکیص دے دیں گے آپ فیصلہ کر لیں گے آپ یہ اعلان کر دیں گے کہ یہ کرونا وائرس کا تعلق مسلمان سے نہیں ہے مسلمان نہیں پھیلارا یہ نفرت کرنے والے زہر اگلنے والے لوگ اپنے فائدے کے لیے یہ جھوٹے باتوں کو یہ فیک ویڈیوز کو پھیلارے آپ یہ اناؤنس کر دیں گے اس کو سمجھ جائیں گے ایک آخری ریکویسٹ میری مسلمان کے علماء کرام اور ہندو کے سکولرز اور پنڈیتوں سے بھی ہیں یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ اس دیش کو یونائٹ کرنے میں اپنا رول عطا کریں وہ لوگ وہ پنڈیت وہ علماء ایک دوسرے سے ملا کریں مسلسل اور اپنے اپنے لوگوں کو بولے مل کر بولے دونوں ایک دوسرے سے ہندو پنڈیت اور مسلم علماء دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے ابھی نہیں کرونا وائرس سر رہا ابھی مت ملے بعد میں ملے لیکن ابھی اعلان تو کر سکتے ایک اسٹیج پر آکر تین تین فٹ کی دوری رکھ کر اعلان تو کر سکتے کہ نہیں میرے دیش واسیوں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اعلان تو کر سکتے یہ بات تو بتا سکتے یہ رول تو آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں کریے دیش واسی کو ملانیہ کا رول ادا کیجئے تب کئی جا کر ہمارا دیش یونائٹ رہے گا مجھے امید ہے کہ میرے دیش کے لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور جو نہیں سمجھے ہوں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ لے لیں گے کہ حقیقت میں کرونا وائرس پھیلنے کا تعلق مسلمان تبلیغی جماعت نظام الدین مرکب سے نہیں ہے بلکہ ایک وبا ہے اس میں ہم سب سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں اس وجہ سے یہ کرونا وائرس زیادہ پھیل گیا ہے اب ہم اس پر فوکس کریں کہ جلد سے جلد کس طرح سے اس کرونا وائرس سے ہم چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم دوبارہ ہلتی ہو کر اپنے بزنس جاب کر سکتے ہیں اس پر کریں میں آخر میں ہم تمام انسانوں کے ایک اکیلے رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد ہم کو اس کرونا وائرس ہزار سے چھٹکارہ دیں اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اور میری دلی خواہش ہے کہ جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں دشمنی پھیلا رہے ہیں اللہ ان کو بھی محبت پھیلانے والا یونٹے پھیلانے والا برادر اوٹ پھیلانے والا بنا دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ